اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجیسٹ ہوں بات کرتے ہیں نشی کی اڈکشن کی بہت سارے لوگ جو ہے اس بیماری میں اس لط میں مقتل ہیں اس بیماری اور اس لط کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ جو ہے اسے جان بھی چھڑوانا چاہتے ہیں لیکن جان جو ہے چھڑوانا بھی نہیں پاتے بے حد بریشان ہیں نکلینی بار اکثر جو ہے کئی بار گھر میں چھوڑ چھوڑ کر یہ ٹرائی کرتے ہیں ایک سپائیڈی میٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کیا ہوتا ہے فیل ہو جاتے ہیں اب یہ فیل جو ہے کیوں ہوتے ہیں یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے پھر جو ہے نشہ کرنا شروع کر دیتی پھر سے جو ہے دل میں عجیب قسم کے سوالات آتی اور پھر سے جو ہے وہ ارادہ پکتہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نشہ چھوڑ دینا ہے میں نے جو ہے ایک سادہ اور ایک اچھی زندگی گزار گئی ہے میں نے آج کے بعد نشہ نہیں کرنا پکتہ ارادہ ہے پکتہ عظم ہے اور اب ہم نے جو ہے ساری زندگی کے لیے نشہ فری ہو جائیں ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں کچھ دیکھ گزرتے ہیں دوبارہ سے نہیں ہاتھ ہیں کسی کو جو ہے راہ چلتے کو جو ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے دل میں احساس پیدا ہو گیا ہے کوئی فلم میں کوئی ڈراما سریر کے اندر جو ہے کوئی ایسا سین دیکھ لیا ہے کہ دل میں احساس پیدا ہو گیا ہے پاکٹ میں پڑی گئی ہے ارادہ پکتہ ہے کہ میں نے چھوڑ دینا ہے دل میں احساس پیدا ہوئے کچھ دیکھ کے بعد وہ ارادہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ گیا ہے نیچے کی طرف آ گیا ہے ختم ہو گیا ہے ارادہ وہ جو ہے دوبارہ سے وکال کر مجمور ہو کر استعمال کر دی یہ جو لوگ جو پکتہ جو ہے عظم اور پکتہ ارادے کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے نشہ چھوڑ دینا ہے صرف کہتے ہیں کرتے ہیں کچھ نہیں ہیں اور بار بار اپنی لائف میں جو ہے اسپیلیمنٹ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں چھوڑی ہی پاتے ہیں اکثر ایسے لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے میکسیمم کتنی دیس کے لیے نشہ چھوڑا ہے اکثر جواب دیتی ہیں چھے دن سات دن دس دن پندرہ دن ایک مہینہ دو مہینہ پھر جو ہے وہ نشہ کی طرف راگب ہو جاتے ہیں نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہے ان کے پاس کوئی ایسا جو ہے لوجیک ایسا ریزنیبل جو ہے آنسر نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ نشہ کی طرف کیوں جاتے ہیں اکثر چھوٹی چھوٹی پریشانی کی وجہ سے ان کا سلوشن ڈھونڈنے کی بنا پر جو ہے وہ سلوشن کی طرف نہیں جاتے ہیں نشہ کی طرف چلے جاتے ہیں کوئی جو ہے ہیکٹک روٹین ہے اس ہیکٹک روٹین ہے اس ٹریس پر سیچویشن سے بچنے کے لیے نشہ کی طرف چلے جاتے ہیں لائف میں کبھی بھی جو نہیں کی جو ہے کوئی ٹریگر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ دوبارہ نشہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے ایسے لوگ انہیں لوگوں کو کیا کرنا چاہئے ہیں ان لوگوں کو نشہ چھوڑنے کے لیے جو بار بار انہوں نے ایکسپیرمنٹ کی ہیں ان ایکسپیرمنٹ سے سیکھنا چاہئے ہیں کہ ایکچل میں میں جو ہوں فیل کیوں ہو رہا ہوں کس وجہ سے میں دوبارہ نشہ کی طرف جا رہا ہوں کیوں میں جو ہوں بے بس بے حد مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں جا کر نشہ کروں یہ جو لوگ جب تک ان سوالات کے جو ہے جوابات نہیں ہوئی تلاش کریں گے تو یہ نشہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے عظم بڑے بڑے پکتہ ارادے کر سکتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے پکتہ ارادے ان کو نشہ چھوڑنے کے لیے مادہ نہیں کرتے ہیں مزید یہ ٹرائل کر کر کے ایکسپیرمنٹ کر کر کے مزید اپنی بوڈی کو نقصان پہنچا رہتے ہیں کیونکہ بوڈی کی انٹرنل فانکشننگ کی اندر جب یہ کیمیکل جاتے تو وہ اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور جب یہ ایک بار چھوڑ کر دوبارہ استعمال کرتے تو وہ دوبارہ سے یہاں تو اتنی ہی ڈوز سے استعمال کرتے ہیں یا اس سے ڈوز زیادہ کر رہتے ہیں یعنی کہ ڈوز کو بڑھا لیتے ہیں جو ان کے لیے نقصانات کا سبب بنتی ہے اور بعض دفعہ ایسے جو لوگ جو بار بار نشہ چھوڑ کر استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کئی بار ڈیتھ بھی ہو جاتی ہیں کیوں کیونکہ یہ لوگ اوبر ڈوز میں چلے جاتے ہیں کہ لارس ٹائم ہم نے اتنی چھوڑی تھی اور اب جو ہے اگر ہم کریں گے تو اتنی ہی ڈوز سے کریں گے ایونکہ کچھ ڈیز کچھ منت کا جو ٹرائل ہوتا ہے ان کا چھوڑنے کا اس کی وجہ سے بوڈی جو دوبارہ سے ایک نورملائز ہو رہی ہوتی ہے بوڈی سے جو ہے ایک نورمل کنڈیشن کی طرف آگی ہوتی ہے تو یہ جو ہے کیا کرتے ہیں ڈبل ڈوز لے لیتے ہیں اور جو ہے یہ ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے ان کو بہت ساتھ نقصانات کو فیس کرنا پڑتا ہے بولی کا کوئی آرگن جو ہے وہ فیل ہونے کے بھی چانس ہی ہوتی ہے اس لیے پختہ ادھم پختہ ازم والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب یہ ارادہ کریں تو ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک ٹریک میں ڈرا کریں کہ ہم نے جو ہے چھوڑنے کے بعد جو لائف میں پہلے کئی بار ہم نے ایکسپریمنٹ کیا ہے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں اور جو لوگ اس سے نکل چکے ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں اور جو لوگ جو اکیلا چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اکیلے نہیں چھوڑ پاتے وہ جو ہے ان کو چاہیے اپنی فیملی کو اعتماد میں لیں ان کو ساری سٹوری بتائیں اور جو ہے ان کی ہیلپ لیں یا کسی سائکولوجسٹ کی ہیلپ لیں تاکہ اکیلے ہی اگر جاگل لڑے میں تو بار بار فیل ہوں گے اگر ان کے ساتھ کوئی ہوگا ٹیم ورک کریں گے تو وہ تب ہی انسان رشی سے پاک رہ سکتا ہے ورنہ نہیں رہ سکتا تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تو انشاءاللہ گلتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سالا کیا رکھئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ لکھے بار